اسلام علیکم ناظرین نورے کشمیر کے روزانہ پروگرام آج کی سرکھیاں میں آپ کا خوشحام دید میں ہوں منظر احمد دار نظر ڈالتے ہیں سری نگر سے شایع ہونے والے آج کے اکبرات کی سرکھیوں پر آج بدوار ہے دس نومبر دوہزار کیسو ربیو سانی کی چار تاریخ چودہ سو تنتالیس ہجری آگاز میں نظر ڈالتے ہیں روزانہ کشمیر عزمہ کی اہم سرکھیوں پر رجوری پونچ میں چھ آیانت کار گریپ تارہ سکریت پسندوں سے رابطے میں رہنے والوں کی تلاش جاری برپانی تینوں کے صحیح اعتداد و شمار پتہ لگانے کے لیے جمعہ سے شروع ٹیمیں کشتوار روانہ وادی میں ازماشی سروے مکمل نئی سروے کے لیے ٹیمیں تیار فنڈس کا انتظام محکم جنگلی حیات شہر میں تازہ حلق تھے ہی پاسدی انتظامات مزید سکت جگہ جگہ چکنگ مسلسل امواد کا سلسلہ پھر شروع دوسرے دن میں کورونا سے دو فوت نو روز میں تیرہ مزید ایک سو اٹیس متاسد سری نگر پہلے نمبر پر برکرات یومی کیسیز میں دس ہزار ایک سو چھبیس مزبت تین سو بتیس مزید ہلاکتیں رامن میں سڑک حادثہ بارہ سالہ بچی کی موت تعداد بڑھ کر دو سیکیورٹی فورسز کی پچپن اضافہ آئی کمپنیوں کی تائیناتی پچاس پہنچ گئی پانچ کمپنی آگلے ہفتے پہنچ جائیں گی چار برس قبل خاکی سر ہوا ویلگام پریمری ہیلت سینٹر جگہ کی کمی سے مریضوں کو مشکلات تجدید کا مطالبہ دو نئے ہائی کورٹ ججوں کو اہدوں کا حلب دلایا گیا بتیس انتظامی سیکٹروں کو عامی کار میں دستیاب رہنے کی ہدایت عوامی شکایت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پھون نمرات دستیاب باروی جماعت کے سالانہ امتحانات کا آگاہ چوہتر ہزار امیدوانوں کے لیے سات سو انتالیس مراکز قائم روزانہ چٹان کی شے سرکی ہے تازہ شہری ہلاکتوں کے بیت سری نگر میں ہیپاسدی انتظامات مزید سخت ال جی کرنگ سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت محلوک سیلزمنٹ کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ناظرین آپ کو بتا دے آپ نور کشمیر کا روزانہ پروگرام آج کی سرکیاں نور کشمیر کی یوٹیوب چینل کے علاوہ نور کشمیر کے فیسدو پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ نور کشمیر کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نور کشمیر کے فیسدو پیج کو بھی فالو کریں وادی کشمیر میں شبانہ سردی کا زور جاری سری نگر میں روا موسم کی سرد ترین رات درجہ حرارت منفی شونے اشاریہ پانچ جگری پہلگام سرد ترین مقام روزنامہ روشنی کی شہصر کی ہے ایل جی منہو سنہا نے سیکیورٹی صورتحال کا جازہ لیا آج دہلی میں وزارتی داخلہ کی کشمیر سیکیورٹی صورتحال پر اہم میٹنگ منہو سنہا بھی شرکت کریں گے حادثے میں دو بچے جامعہ بانی حال میں گیر مقامی کی لاش برحمد وی وی عاشق سمیت گریفتار سوپور کی دو شہزہ لا پتہ محلوک کو کیا گیا سپر دیکھاک روزنامہ افتاب کی شہصر کی ہے سرین اگر میں تازہ شہری علاقتوں کے بیعت فورسز کی مزید کمپنیاں ایک ہفتے کے اندر تائنات کی جا رہی ہے اسی اکبار سے ایک اور سرکی ہے تازہ شہری علاقتوں کے بیعت سرین اگر میں سیکیورٹی کا آزی سرین او جائزہ شہر میں جگہ جگہ ناکے بڑھا دیئے گئے موٹر سائیکل سواروں کی خاص طور پر چکنگ آج ال جی منو سینہ سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے سمارٹ سیٹی میٹنگ و لائٹ پروجیکٹ پر عمل درم دیو جنر کمیسنر نے جائزہ لیا ارازی کی نشاندہی کے لیے کام شروع کرنے کی ہدایت اب ایک نظر بین الاقوامی سرکیوں پر حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان جنگ مندی پر ایچپاک خستحال معاشیت کے سبب اپگنستان کی امداد بحال نہیں ہو سکتی عالمی بینک سرین اگر شہر یونسکو کے تقلیقی شہروں کے زمیں میں شامل نیوزلینڈ کا مکمل ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ روس نے ایران سمیت دیگر مامالک کے ساتھ فضائی ٹرافک بحال کیا اپگنستان میں لاکھوں بچے شدید گزائی کلت کا شکار جزوی چاند گرہن انیس نومبر کو ہوگا بیٹکوین کی قیمت سٹھ سٹھ ہزار ڈالر سے متجاوز اب چلتے ہیں سپورٹس کی دنیا میں اور نظر ڈالتے ہیں سپورٹس کی چند ایک اہم سرکیوں پر ہندوستان پہلی بار آئی سی سی ٹرافی کے سمی فائنل سے باہر ٹیم انڈیا اس وقت کرکٹ کی عظیم ٹیموں میں سے ایک ہے روش آستری عالمی کپ کے سمی فائنل میں آج انگلینڈ اور نیوزلینڈ آمنے سامنے کین ویلینسن کی ٹیم گزشتہ شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب دون ٹیموں کا مقابلہ دلچسپ ہونے کا امکان پاکستان کے آسی پلی آئی سی سی کے پلئر آف دیب میچ قرار بابر عظم نے ماضی کے ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا دورے انگلینڈ سے متعلق چیئرمین پی سی بی اور سربراہ آئی سی بی کی ملاقات پاکستان سے میچ اسٹریلیان جانے کھوپ کا شکار بابر عظم نے سیمی پینل میں حسن علی سے بلند توقات وابستہ کر لیے ناظرین آج کی سرکھیوں میں بس اتنا ہی دیجے نور کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر